یہ تمہاری وجہ سے ہاں تمہیں کہہ رہا ہوں تم جو لوگ دیکھ رہے ہیں تم سے کہہ رہا ہوں سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں مان رہی اب مانجو پلیز ایک مسٹیک ہوئی میں نے سمجھا کہ حال یہ والا ہے لیکن حال یہ نہیں یہاں پہ صرف فوٹو شوٹ ہو رہا ہے حال اصل تو کئی اور ہے یار بین تہا گرمی ہے کسام سے بس گاڑی بھی تھے ایسے چل تھا فاتحہ حیدر دکھتر سجاد حیدر چودری آپ کا نکاح بیوز حق مہر پانچ تولے سونہ بسورت تلائی زیورات موجل شریعت محمدی کے تحت رو برو حاضر ان گواہان کے عرباب خان والد نواب خان سے کیا کیا آپ نے اجازت دی عرباب خان والد نواب خان آپ کا نکاح بیوز حق مہر پانچ تولے سونہ بسورت تلائی زیورات موجل شریعت محمدی کے تحت رو برو حاضر ان گواہوں کے فاتحہ حیدر دکھتر سجاد حیدر چودری سے کیا کیا آپ نے قبول کیا جی میں قبول اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو بین ادھر ویلوگ مہنڈی وینڈی گزر گئی تھی آج جا رہا ہوں عرباب خان کے نکاح پر میں ریڈی ہو چکا ہوں صبح سے ریڈی تھا یہ میری ڈریسنگ ہے ابھی میں عرباب کی کول کا ویٹ کر رہا تھا عرباب کی کول آئی ہے کہ جلدی سے ہوں ہم نے پہلے لکنے ابھی میں عرباب کی طرف جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا ویسکورٹ میں نے پکڑا ہوا ہے ریڈی ہے عرباب کے پاس جا رہا ہوں ہم نے ریڈ کر رہا ہوں اور یہاں پہ سبو سبو کرکڑ چل رہی ہے یا اللہ خیال اور یہ زبادہ شاہر یہ میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں سامنے عرباب کا دوست ہے یہ پیچھے ان کے ڈریور ہے اور لیف سے بھی یہ عرباب بیٹھ ہو گئی اور یہ میں ہوں یہ ہے وہ فریم جس کے بار میں میں پچھلی ویلوگ میں آپ سے بات کر رہا تھا یہاں پہ لیف ریڈ سائیڈ پہ دولہ دولہ کے سیکنیچروں کے اور سینٹر میں دونوں کی فنگر پرنٹ لگیں گے بابو سبو ٹھول پلازر کی طرف جانے ہیں ابھی ہم ٹھیک ہے دریائے راہی کو کروز کر رہے ہیں پہلے تو ہم کنفیوز ہو گئے تھے کہ جانا کہاں پہ ہیں لیٹس شائٹ پہ جیٹی روڈ کی طرف سے راستہ جا رہا تھا اور جیٹی روڈ کی طرف کو راستہ جا رہا تھا اور رائٹس شائٹ جو کہ موٹر کی طرف کو تو ہم نے سوچا کہ ہم غلط نہ ہو جائے ابھی ہم آگئے جی بابو سبو ٹھول پہنچ گئے اور یہ اتنی ہیوی ویائی پی گاڑی ہم تو بڑے خوش ہوئے لیکن پر بعد میں پتہ چلا جی ہی آلٹریشن ہے ابھی جارے راستے میں ہیں بہت گرمی ہے بے انتہا گرمی ہے ابھی تو ملتان پہنچے بھی نہیں ہیں اور یہاں پہ جو قیام اور توام کے لیے جو جگہ ہے بہت خوب شرط ہے لیکن رشنی ہے موٹر میں بھی بلکل خائی تھا ارباب ہے ارباب کے دوست ہیں اور ایک ان کے ساتھ رائیور ہیں یہ گاڑی ہے وہ ارباب سامنے کر رہا ہے اور یہ چاچو جی ہے اور وہ ارباب کے فرینڈ ہیں بتائیں بتائیں ارباب کیسا لگا ہے یہوں مرسی لینے میں ہم کو باہر لے کے چلتا ہوں اس گاڑی میں ہم آئے ہیں ہسٹلر کی گاڑی یہ چاچو جی ہمارے ساتھ ہیں میں جائے کرنے ہیں گرمی بینتی ہے بابا بھوک بہت لگی تھی ارباب نے کچھ کھانے کے لیے ایک پیزہ میں نے لیا اور ارباب نے اپنے لیے پیزہ غرہ لیے سب کھا رہے ہیں اور پیرا بھی یہ پیزہ رہتا ہے تو ابھی میری باری ہے مرتان پہنچ گیا ہے گاڑی بھی تھے ایسے چل تھا جیسے باہر نکلے ہیں تو پک گئے ہیں میں تو بیچ میں سو بھی گیا تھا سوری اس طرف تو سٹائل ہے اور باقی جو دوستو ہے ارباب کا اور ارباب بھی کپڑے چینج کر رہے ہیں میں تو بس ریڈی ہوگی ارباب بھی ریڈی تھا بس ہلگا بلکہ اس نے خوش کو فریش کرنا ہے میں بھی دوبارہ موہ آدھونا ہے لیکن یہاں پہ جو نا حالات بہت سمجھ سے بھائی رہے ہیں خیر مرتان میں جیسے انٹر ہوئے ہیں تو لیفٹ رائٹ دونوں اعتراف جب سے آرہوں نا ہر طرف باغ ہی باغ ہے آم کے ٹھیک ہے ابھی میں ایک پیٹرول پاپ پہ کھڑا ہوں اس کے بالکل سامنے اور بیک شیئٹ پہ بھی آم کے باغ ہی ہے میں آپ کو دکھایتا ہوں وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آم کے باغ ہے یہ پاپ پہ ہے اس کے بیک شیئٹ پہ بھی ہے اور یہ سیچیشن دیکھیں یہاں پر انہوں نے اپنے چینج کرنا ہے اور ریڈی ہونا ہے بہت دورال ہے بہت گرمی ہے اور لاہور میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے مہتان تو کسن سے کسن کی ہمتی ہے یہ جو رہ رہے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں وہ آتا ہوں چلتے ہیں کیا حال ہے سب سے پہلے ہم نکلیں ہمارے بعد ہارون بھائی جان وہ اپنی گاڑی میں ہے اور جو باقی جتنے بھی وہ بس ابھی آ رہی ہے وہ ہم سے تقریبا کوئی سو کلو میٹر پیچھے تھے تو آئی تنک وہ ہم سے کوئی ایک سوا گھنڈا لیٹ پہنچیں گے ابھی ہم پہنچے ہی ہیں یہاں پہ کپڑے چینج کر رہے ہیں اور بہت اثنی آ رہی ہے اچھا ہوں پھر میں گھر سے چینج کر کے آئے ہوں یہ دیکھیں یہ ان کے کپڑے پڑا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی سارے رہے ہیں یہ ڈھونتا رہے ہیں کوئی اچھے سو جگہ ملے جہاں پہ ریڈیو اور مجھے نہیں لگ رہا کہ میرا خیال ہے کہ شاید حال میں کوئی اچھی جگہ مل چاہے کوئی مناسب جگہ مل چاہے لیکن ابھی بہت گرمی ہے یار بے انتہا گرمی ہے قسم سے بس اربا وہ باہر پھیر رہے وہ سامنے درخت پہ پیچھے گڑا ہے اور میں گاڑی بے بیٹھوں مجھے اتنی باتیں سننے پڑی ہیں تمہاری وجہ سے ہاں تمہیں کہہ رہا ہوں تم جب لوگ دیکھ رہے ہیں تم سے کہہ رہے ہیں سب مجھے کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں مان رہی اب مانجو پلیز آئے ارباہ بھی کیا ہے ارباہ 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 موسم کیسا ہے موسم بہت ہے فیلنس کیسے ہیں آپ کی بہت گرم ہوگی گرم کیسے ہوتے رہے ہیں گرم نہیں سمجھے بھی آپ نے ارباہ سے بھی کہ کتنا کتنا برا حال ہے اور یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم ہائی وجہ سے مجھے باتیں سننے پڑ رہی ہیں اب مانجو ہم بھی شادی کر لینتے ہیں پھر ارباہ کب سے کہہ رہا کہ تمہارے شادی نہیں ہونے ہم بھی ساری ریڈی ہو گیا آگئے ہیں ابھی ہم مہنچ گئے ہیں اور واقعی سب تو بہت پیچھے ہیں ابھی یہ گھنڈے بعد ہوئیں گے یہ میرے پیچھے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں انٹریس ہے یا یہاں پر ہے یا وہاں پر ہے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تو فیلالہ پڑے ہیں ارباہ بیا در آگئے اور گرمی اتنی ہے کہ گاڑی کیسی نے کام کرنا چھوٹی ہے کنی گرمی ہے یہ ارباہ کی فوٹو شوٹ کے لیے آئی ہیں اور وہ اسکوٹ جا رہا ہے ارباہ کبھی فوٹو شوٹ ہوگا وہ سامنے جو حال ہے وہاں پر لو گائز ایک مسٹیک ہوئی میں نے سمجھا کہ حال یہ والا ہے لیکن حال یہ نہیں یہاں پر صرف فوٹو شوٹ ہو رہا ہے حال آسل تو کئی اور ہے اور جو گھر سے جو آرد سب فیملی بارے وہ آلڑی پہنچ چکے میں یہاں پر بیٹھ کر ان کا ویٹ کر رہا تھا اور وہ وہاں پر پہنچ کر ہمارا ویٹ کر رہے ہوں تو ابھی شکر اشور بھی مکمل اچھکے وہ سامنے آرہے ہیں فوٹو گرافر تو ابھی یہ کمپلیٹ ہو چکے ابھی انشاءاللہ اس طرح حال پر چلتے ہیں وہاں جا کے سکھ کا چین یا سانس جو بھی ہو لیے میں اور ہم جا رہے ہیں حال میں داخل ہو چکے ہیں تو میں آپ کو ایک مرتبہ حالی دکھا دوں بہت بڑا حال ہے چلر لگیوں ہم بھئی تین تین چلر لگے اتنے موٹے موٹے اور گرمی بے انتہا گرمی پھر بھی آرد یہ حال ہے یہ خوبصور ڈیکرٹ کیا ہوئے بہت زبدست حال ہے کامران بھئی جان رزوان بھئی جان حارون بھئی جان اور باپ کے ساتھ تصویریں لے رہے ہیں اور پیچر لینے میں مصروف ہیں ہم یہاں بھئی بیٹھ کے دور سے تماشا کریں شیزاد بھئی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا چاچا تایا حمزہ بھی ساتھ ہے اور حمزہ بھی میرے ساتھ ہے ان کولڈنگ کو دے کے ایک پرانا ٹائم یاد آگیا ہے انٹی کے دور میں جب شادی بھی میں ایسے ہی جب میں آپ سے پوچھوں گا کیا آپ نے اجازت دی آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے میں نے اجازت دی یا قبول دیا تاکہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں گواہ یہ آپ کی آواز کو سن لیں خاتیہ حیدر دکتر سجاد حیدر چودری آپ کا نکاح بہوز حق مہر پانچ تولے سونہ بصورت تلائی زیورات موجل شریعت محمدی کے تحت روبرو حاضر ان گواہان کے اور باپ خان والد نواب خان سے کیا کیا آپ نے اجازت دی خاتیہ حیدر دکتر سجاد حیدر چودری آپ کا نکاح بہوز حق مہر پانچ تولے سونہ بصورت تلائی زیورات موجل شریعت محمدی کے تحت روبرو حاضر ان گواہوں کے اور باپ خان والد نواب خان سے کیا کیا آپ نے قبول کیا خاتیہ حیدر دکتر سجاد حیدر چودری آپ کا نکاح بہوز حق مہر مبلک پانچ تولے پانچ تولے سونہ بصورت تلائی زیورات موجل شریعت محمدی کے تحت روبرو حاضر ان گواہوں کے اور باپ خان والد نواب خان سے کیا کیا آپ نے قبول کیا اجازت دی بولیں اجازت دی موجل ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لا ونشہدو ان محمدان عبدہ ورسولہ اما بعد باعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمند تکن لا حق تقاته ولا تموتن علیہ وعنتم مسلمون انکہو ما تاب لکم من النسائی مسنا و سلاسا و ربا وین ففت من لا تعدلو فواہدتا نوما ملکت ایمانکم قال اللہ تبارک و تعالی فیل کلام المجید والفرقان الحمید فیشان عبیبہی و حبیبنا مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہو یسلونا لنبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و مارک وسلم و صلو علی قال النبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم انکہو من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی اوگما قال النبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم انکہو نسکو الایمان سبحان ربک ربی لزتی اما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمین و صلو اللہ تعالی حبید حلال محمد وعلا لہی وآلہ وسلم حامین برحمت کا یا ارحم الرحمنی حضرت نجی ان کی جازے سے میں آپ کا نکہ پڑھا رہا ہوں ممتاز ریاض حسین صاحب اور حسنین حیدر صاحب یہ آپ کے نکہ کے دواہ ہیں جب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے قبول کیا وہ آپ نے بلند آواز سے کہنا میں نے قبول کیا تاکہ یہ حاضرین بھی اور یہ گواہ بھی آپ کی آواز کو سنیں حرباب خان ملد نواب خان آپ کا نکہ بیوز حق مہر پانچ تولے سونا بسورتِ طلعی زیورات موجل شریعتِ محمدی کے تحت روبرو حاضر ان گواہوں کے فاتحہ حیدر دکتر سجاد حیدر چودری سے کیا کیا آپ نے قبول کیا حرباب خان ملد نواب خان آپ کا نکہ بیوز حق مہر پانچ تولے سونا بسورتِ طلعی زیورات موجل شریعتِ محمدی کے تحت روبرو حاضر ان گواہان کے فاتحہ حیدر دکتر سجاد حیدر چودری سے کیا کیا آپ نے قبول کیا حرباب خان ملد نواب خان آپ کا نکہ بیوز حق مہر پانچ تولے سونا بسورتِ طلعی زیورات موجل شریعتِ محمدی کے تحت روبرو حاضر ان گواہان کے فاتحہ حیدر دکتر سجاد حیدر چودری سے کیا کیا آپ نے قبول کیا جی میں نے پانچ تولے سونا شریعتِ محمدی کے تحت شریعتِ محمدی کے تحت سونا ایک منٹ کو کرتی ہوں گا ہم مبارک آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا وحبیبنا ومولانا محمد مالا لسیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللہم علف بينہما کما علفت بین آدم وحبا اللہم علف بينہما کما علفت بین آدم وحبیبنا 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 تو گائز بد تقسیم کرنے کے باری آگئے ابھی ہم بد تقسیم کرنے جا رہے ہیں چھیک ہے سوشی پڑھو ابھی ہماری باری ہے بید وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد کھانا فوراں سے شروع ہو چکا ابھی میں نے بید تقسیم کی بھی نہیں تھی وہ سب بیٹھ کے کھانا نوٹ سرما رہے تھے وہ سامنے شہزاد بھائی اور حمدہ کورنر میں کھڑے ہیں شہزاد بھائی اور کھا رہے ہیں چھیکے میں نے کبھی کیمرے کے آنکھ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ چیز تو ابھی سب کھانا کھا رہے ہیں بھائی میں بھی کھانا کوئی اس سے پہلے کچھ کم پڑ جائے میں بہت سلو کھاتا ہوں یہ پہلے کھانا چلو جی ماش frontier رینگ پہنانے کی رسم چاہے وہ شروع ہو چکی ہے پہلے ارباب صاحب رینگ پہنائیں گے اور یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ہو گیا زبردست ہو گیا جی زبردست ہو گیا اب جی ارباب صاحبی باری ارباب صاحب کو یہ رینگ پہنانے چلو جی ارباب صاحب ماشاء اللہ اتنی موٹی موٹی ہوں گے رنگ اندر ہی نہیں چاہا رہی ہے اور زور لگا بابی جی اور زور لگا موٹی پوٹی فنگر ہے رنگ ہی نہیں پہننی جا رہی ہے فائنلی ارباب ہم سے بچھڑ گیا اب ارباب ہمارا نہیں رہا چھڑے چھڑے دی اب ارباب ہمارا نہیں رہا چھڑے دو گاڑی میں چھڑے دو گاڑی میں چھڑے ارباب یہ ایک دو گھنٹوں میں آپ نا اگدم جو سنگل سے منگل ہوگے کیسا فیل کر رہے ہو پیر چھڑے دو سو دول چھڑے جی پیر چھڑے دیگو جوڑے دکھو دیکھوز вид دیکھو